موسیقی تمام طرح کی تعریفیں وہ صلی اللہ وزل کے لئے لائق وزبا ہے جو تمام جہان کو بنانے والا اس کو پالنے والا ہے درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حاجرین جمعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قانون ساج کون خالق یا مخلوق کھیل کے میدان میں دو ٹیموں کے بیچ میں کھیل ہوتا ہے یا دو کھلاڑیوں کے بیچ میں کوئی کھیل ہوتا ہے تو وہاں پر کچھ رول ہوتے ہیں اور ایک ریفری ہوتا ہے ایمپائر ہوتا ہے جو اس رول کے مطابق ان کھلاڑیوں سے ان ٹیم سے اس کھیل کو کھلاتا ہے اور رول اس ایمپائر کے نہیں ہوتے ہیں اور نہ وہ رول کھلاڑیوں کے ہوتے ہیں وہ رول ان کو بنا کر دیے جاتے ہیں جس کے اندر کھلاڑی بھی اس رول کے تحت کھلتے ہیں اور ایمپائر بھی اس کے حساب سے ایمپائرنگ کرتا ہے تو جو بنانے والے جو ہوتے ہیں رول وہ رول میکر ہوتے ہیں وہ ایک بوڈی ہوتی ہے ایک کمیٹی ہوتی ہے اس کھیل سے سمجھ دیت جو اس کے رول بنا کر اس کو دیتی ہے ایمپائر اس کے حساب سے اس کو جاج نہیں سکتا ہے وہ رول کے حساب سے کھلاڑی کو اندر بھار کر سکتا ہے اور اس پر جو ہے پینلٹی لگا سکتا ہے اگر یہ جو رول ہے جس سے دو ٹیمیں کھیلتی ہیں اور کھلاڑی کھیلتے ہیں ایمپائرنگ ایمپائرنگ کرتا ہے اور اگر یہ کھلاڑیوں کو دے دیا جائے یہ رول بنانے کا کام کہ تم دونوں ٹیموں کو کھیلنا ہے تو تم اپنے حساب سے اس کے رول بنا لو جب جب بھی تم میچ ہو تمہارا تو تم اس کے بعد کھیلو تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے لوگوں کے سر پھٹیں گے وہ کتنے لوگوں کے پیٹ ٹٹیں گے کہ یہ اپنا اپنا رول ہے اور ہر وقت کا رول ہے تو اپنے حساب سے بنایا جائے گا تو اس کے اندر یہ بھی رکھ دیا جائے گا کہ ہاں کی سے پھیر توڑا بھی جا سکتا ہے یہ بھی رول میں شامل ہے کہ ان کا خود کا رول ہے انہوں نے بنایا تو اپنے حساب سے کریں گے تو یہ اکسان ہوگا کوئی کرکیٹ کھیل رہا ہے تو اپنے حساب کا رول بنائے گا تو کہے گا نہیں باؤنڈری کے اوپر چھوکا نہیں اٹھا ہونا چاہی کوئی بولے گا نہیں کوئی باؤنڈری باؤنڈری نہیں ہے دوڑتے رہو جب تک ہو میدان کتنا بڑا ہونا چاہیے کوئی بولے نہیں کوئی بولے کہ بائیس گج کی پیچھ ہونی چاہیے بول فکنے کے لیے پھر دے گا نہیں دس کھٹی ہونی چاہیے سر بھی پھوڑ دے گا بول سے اپنے حساب سے بنائے گا تو وہ اپنے حساب سے پھر یہ اس طرح سے کرے گا اور یہی نظام حکومت کے اندر بھی ہوتا ہے جو حکومت ہوتی ہے جو سرکار ہوتی ہے وہاں پر بھی یہی نظام ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح سے لوگوں نے اپنے گروپ بنایا گورکشہ دل انٹی رومیو سکوٹ اور اسی طرح جو سنگٹن اپنے اپنے حساب سے انہوں نے بنا لیا خود پاور لے لیا خود کے فیضلے شروع کر دی اپنے حساب سے بنا کر اور اس کے بعد میں حکومت کا ان کو پروٹیکشن بھی مل گیا جو ہائی ایسٹ گورنمنٹ بوڈی ہے جن کا کام تھا تو انہوں نے بھی یہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے کیا اور صحیح بات ہے تو یہ وہی بات ہو جاتی ہے پھر کہ وہ کھلانے کو اپنے حساب سے رول بنانیا دے دی جائے تو وہ ایک دوسر کھلنے کی بجائے وہ کیا کریں گے تو وہی معاملہ یہاں پر ہو گیا کہ ان کو جو انہوں نے ادھرٹی دے دی کہ یہ ٹھیک ہے تو ان کا بھی احسر ہوگا تو پھر اس کے بعد میں عدالت ہوتے ہیں عدالتیں ہوتی ہیں اس کے اندر جج ہوتے ہیں تو جج کیا ہوتا ہے ایمپائر ہوتا ہے اس کا خود کا رول نہیں ہوتا ہے اس کو رول بنا کر دیا گیا ہوتا ہے اس رول کے تحت اس کو فیصلہ کرنا ہے اپنے حساب سے نہیں کر سکتا مرجی سے نہیں کر سکتا اس رول کے تحت کرے گا جو اس کو گورنمنٹ بوڈی نے بنا کر دیا ہے جو کانون بنا کر دیا اس کے حساب سے وہ فیصلہ کرتا ہے لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اپنی مرجی ہونے لگی جبکہ رول تو یہ تھا کہ رول بنا بنایا گا اس رول کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے لیکن اس کے اندر منمانی بڑے لیول پہ تو نہیں لیکن ڈسٹک لیول پر دیکھیں تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اپنی حساب سے اس کے اندر کتنی منمانی ہے اپنی مرجی کے حساب سے فیصلی دیے جا رہے ہیں اگر اوپر تھوڑا جائیں تو ہائی کورٹ ہے تو وہاں پر تھوڑا سا اعتماد ہوتا ہے عام طور پر ٹھیک ہوتا کیونکہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اس کے اوپر لیکن کئی واقعات اس کے اندر بھی ہوئے جیسے کرلا کے اندر جو ہوا سفرین جہاں ایک لڑکا تھا مسلم ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا اس سے نکاح کر لیا شادی ہو گئی اس کے بعد ایک ترمنیلوجی لائی گئی لاؤ جیہات کے نام سے اور اسے کیس دائر کیا گیا نہ وہ کیس لڑکی والوں نے دائر کیا لڑکے والوں نے بیچ میں لوگوں نے اس کو دائر کر دیا اور اس کے اندر لڑکی کو عدالت نے اس سے لے کر لڑکے سے گھر والوں کو سوپ دیا لیکن اکثر اچھے کیسوں کے اندر ناری نکیتن ویجا جاتا ہے لیکن انہوں نے اس کو لڑکی والوں کو اس کو سوپ دیا اب وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اب اس میں کیا فیصلہ آتا ہے وہ لیکن یہاں پر جو فیصلہ دیا گیا جو ہندوستان کے سویدھان کے اندر وہ بات ہی نہیں تھی کہ لو جیاد کا کوئی اس کے اندر رول ہی نہیں لیکن کورٹ نے اس کو بھی مان لیا کہ ہاں یہ اس کے تحت انہوں نے اس کو کیس کو دائر کیا اور اس پر جو یہ فیصلہ دیا جبکہ وہ تو ترملا جی ہے ہی نہیں کانون کی اس کے بات بھی اس کے اندر تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ اس میں ہو رہا جبکہ لڑکی خود کہہ رہی کہ ایسا معاملہ ہی نہیں اور اس کو اس کے ساتھ میں رہنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے لوگوں سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے برہا جو سپریم کورٹ میں کیس ہیں اور اس کے اوپر بھی انکوئیری بٹھا دی گئی کہ یہ معاملہ ہے اس کا اور اسے کئی معاملے راجستان کے ایک جج نے اپنی مرضی سے ہی کی دیا کیونکہ جج جب بل سکتا ہے کہ جب وہ وہاں پر کوئی پیٹیشن داخل کیا جائے کوئی وہاں کیس دائر کیا جائے تو اس پر وہ کمنٹ کر سکتا ہے لیکن اگر وہاں کیس ہی نہ ہو اس کے بعد بھی کوئی کمنٹ کرے تو یہ تو جاتی والی بات ہے کہ آپ سے پوچھا ہی نہیں گیا تو پھر آپ کو جواب دینے کی جورت کیا ہے تو وہ خود ہی نہ اس پر کیس کسی نے دائر کیا اور کہتے کہ نہیں گائی کو جو ہے نیشنل اینیویل بنا دینا چاہیے اور میں سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے لئے کانون لائے وہ کانون لائے اور اس کے اندر انہیں اپنا فیصلہ بھی دی دیا جب کیوں کسی نے کہا ہی نہیں کہ آپ یہ فیصلہ دو دیکھیں ایک انٹرویو کی میں جب ان سے پوچھا گیا تو جج ہیں آئیکوڑ کے ہیں اور کابلیت بھی ہونی چاہیے تو ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ نیشنل اینیویل تو یہ ہے بنانا چاہیے اور مور کو نیشنل برڈ اس لئے بنایا گیا کیونکہ مور کیا ہے جو مورنی جو ہوتی ہے وہ مور کے آنسو بھی لیتی ہے اور اس سے جو ہے وہ پریگنیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے در برہمچاری کا بہت اچھا اس کا پالن کرتی ہے اس لئے اس کو نیشنل برڈ بنایا گیا اب یہ جہی لوگوں میں بڑا مشہور ہے کسی جانگار سے پوچھیں گے تو کہے گا کہ یہ بیوپوپ جیسی بات ہے آنسو پینے سے کیا یہ ہو سکتا ہے تو یہ جہی لوگوں کا کام ہے لیکن اگر ہائیکوڑ کے جیچ بولے تو بڑی یہ تاجیوب والی بات ہے کہ یہ اس طرح کی بات ہو گیا تو یہ اس کا جنرل نالج بھی اس سے معلوم پڑ سکتا ہے اور یہ سا جنرل نالج والے لوگ فیس لے دے رہے اور گورنمنٹ کو جو بتا رہے ہیں کہ قانون اس پر لاؤ اور ایسا لانا چاہیے آپ کو تو ہم سکتے کہ ہمارے قانون کا کیا حال تو قانون ساچ کون اسی لئے اس کا عنوان یہ رکھا ہے قانون ساچ کون خالک یا مخلوق تو ابھی لیکن پھر بھی ابھی تک حالات اوپر ٹھیک ہے ایک جگہ جا کر کچھ کچھ تو ٹھیک ہے کہ حالات ابھی کابو کے اندر ہیں اس سے آگے نہیں بڑھیں لیکن اب بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ پر ایک یقین تو ایک انصاف کہ ہاں وہ انصاف کر گی کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون پارٹی ہے کون سکسیت ہے ابھی بھی اس پر یقین قائم ہے لوگوں کا کہ وہ ایسے کام نہیں کرتی لیکن وہاں پر بھی سوالیاں نیسان آتے ہیں کیونکہ وہاں پر جنتاں ان کا کام ہے کہ وہ ایمپائر ہیں کہ ان کو رول بنا کر دے دیا گا ہے اس رول کے تہت ان کو اپنا کام کرنا ہے اپنی من مرجی ان کو نہیں کرنا ہے ایسا ہی ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے تاریخ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ دور کے اندر حالانکہ حضرت عمر نے ہر جگہ ہر اسٹیٹ کے اندر جج کاجی مقرر کر دیئے جیسے فیصلے کے لئے لیکن اس سے پہلے کا یہ معاملہ وہاں پر ہم کو ملتا ہے اس کے اندر آفتا ہے کہ ایک مسافر جا رہا تھا اپنا اوٹ لے کر اور وہ ایک جگہ روکھا کہ اپنے خود سستہ لوں اوٹ کو پانی اور دانا کھلا دوں تو وہاں پر رکھا تو وہاں پر ایک کھیت میں اس نے اوٹ کو چھوڑ دیا وہ اوٹ اس میں چلا گیا وہ جو کھیت کا مالک تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ تمہارا اوٹ یہاں سے نکالو میرا کھیت ہے اس نے کہا بھائی تھوڑا چر لے گا کیا فرق پڑتا ہے بولے نہیں یہاں سے اٹھاؤ اس کو یہاں پر نہیں چرنا لیکن وہ بھی تیش میں آ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں اٹھاتا ہوں کیا کر لو گے تو اس بات پر ان کی بھیس ہوئی وہ آگے بڑا اور یہ جو مسافر تھا اس نے اٹھا کر ایک کچھ فتر اس کو مارا اب فتر اسی جگہ لگ گیا جس کے وجہ سے وہ وہ مہی پر مر گیا اب اس کے جو بیٹے تھے وہ دونوں حضرت عمر کے پاس میں گئے کہ یہ جو شخص ہے اس نے ہمارے والد کو قتل کر دیا مار دیا تو انہیں پوچھا کہ یہ الجام لگا رہا ہے کیا واقعے میں تم نے ایسا کیا تو انہیں کہا کہ ہاں وہ تو کیا تو صحیح لیکن مجھے ایسا معلوم نہیں تھا کہ مر جائے گا وہ اتنا بھائی چیزوں ماری نہیں ہوگی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹی چیز ماری جاتی یہ غلط جگہ لگ جاتی جس کے وجہ سے محتاجت ہی اللہ نے لکھ دی ہوتی تو وہ مر گیا تو وہ اس لئے مر گیا تو وہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ یہ جام تو ثابت ہو گیا تو اب اس کا قساس لیا جائے گا اس کے بدلے میں تمہیں قتل کیا جائے گا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے قتل تو کر دیا جائے گا لیکن میں تو مسافر ہوں میرے گھر والوں کو معلوم بھی نہیں دور رہتا ہوں گھر والوں کو پتا بھی نہیں میرے بی بچے ہیں اور وہ انتیجار کے اندر ہے اور اگر میں یہاں پر مر گیا تو ان کو تو معلوم بھی نہیں پڑے گی کہ کھاں کا بھٹکتے رہیں گے تو میں کو تھوڑی سی دو تین دن کی محلت دے دی جائے تاکہ میں گھر چلا جاؤں وہ جا کر ان کو بتا دوں کہ بھائی تم تمہارا انتیجام کر لو میرا انتیجام ہو گیا تو انہیں نے حضرت اومن نے کہا کہ اس سے تو جائے نہیں سکتے تو کچھ جمانت دے نہیں ہوگی تم کو جمانت یعنی کوئی آج بھی جمانت دے تمہارے بدلے کی تو نے کہا میں تو کسی کو جانتا نہیں ہوں تو اس نے بہت اسرار کیا میں سچ کہہ رہا ہوں میں آ جاؤں گا تین دن کے اندر لیکن برحال جو قانون تو قانون ہوتا ہے اس کے اندر جمانت دار چاہیے ہوتا ہے تو کوئی جمانت دن نہیں مل رہا تھا حضرت ابو جر گفاری رجیل آن یہ بجرد کے صحابی تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کی جمانت لیتا ہوں تو حضرت عمر نے کہا تم جانتے ہیں اس کو بولے میں جانتا تو نہیں لیکن میں جمانت دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے سچ کہہ رہا تو وہ انہوں نے جمانت لے بھی وہ شخص چلا گیا اب ایک دن بیتا دو دن بیتا تیسرا دن ہو گیا تیسرا دن پھر عدالت لگائے گئی بیٹھے ہوئے وہ شخص آئے نہیں اب حضرت عمر بھی پریشان کہ اب یہ تو ان کو کیونکہ انصاف کی بات ہے چاہے وہ صاحبی ہیں قتل کیا جائے گا جمانت لیتا تو وہ سب سارے لوگ پریشان کیے تو ایک بجل کی صاحبی کو قتل کر دیا جائے گا سارے لوگ پریشان اور بلکل ایک مگری کیونکہ وقت رہتا ہے کہ بس مگری ہوئی اور دن ختم ہو گیا کچھ دن فیصلہ سنانا ہے تو بلکل ایک مگری بلکل سورج ڈوبنے ہی والا تھا تب تک لوگ انتجار کرتے رہے لیکن اس کے بعد پھر ایک دیکھا تو ایک گوڑ سوار آتا ہوا دکھائی دیا وہ پھر آکا ہے تو وہی شخصتہ آگیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں آگیا ہوں بول کر آگیا ہوں گھر والوں کو بھئی میرا ایسا ایسا معاملہ ہوگی اب تم تمہارا خیال رکھ لینا تو میں آگیا ہوں اب آپ اپنا فیصلہ سنائیں تو برحال اس کے اندر یہ ہوا کہ جب لوگوں نے بھی سنا اس کی بات کہ گھر والوں کو بتا کر وہ راہ بھی گیا بڑا ایماندار آدمی ہے تو لوگ بھی اس کی طرف ہمدردی کرنے لگے کچھ لوگ رونے بھی لگے یہ دیکھ کر جو فریق تھا جس نے لگایا تھا کہ ہمارے والیت کیوں نے قتل کیا اس نے کہا کہ حضرت عمر ہم اس سخص کو ماف کرتے ہیں ہم نے اس کو ماف کر دیا ہم کو کساس نہیں لینا ہم نے چھوڑ دیا حضرت عمر نے اس سخصے سے پوچھا کہ تم واپس کیوں آگا جبکہ تم کو کوئی جانتا پیچانتا بھی نہیں تھا یہاں پر اور چاہتے ہیں تم بھاگ سکتے ہیں لیکن واپس کیسے آگئے تمہیں کیا یہ واپس آنے کی نہیں بھی جرد ہوتی تو کوئی پیچانتا بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تو انہیں کہا کہ میں واپس اس لئے آیا ہوں کہ پھر اگر ایسا ہوگا تو کون دنیا کے اندر سے وادو پر اسے وشوا سوڑ جائے گا وادو پر یقین نہیں کرے گا کوئی کسی کے وہ کوئی کسی کی جمانت نہیں لے گا تو اس لئے میں واپس آیا تاکہ یہ انسانیت کے اندر سے یہ چیز مٹنا جائے تو حضرت عمر نے حضرت ابو جرد سے پوچھا کہ آپ نے اس کی جمانت لیا آپ تو جانتے ہی نہیں اس کو اور اگر یہ نہیں آتا تو آپ کی جان چلی جاتے آپ نے کیوں کیا ایسا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لئے ایسا کیا کہ اگر مجھے لگتا تھا کہ یہ سخت مجبور اور سچ بول رہا ہے اور اگر ہمدردی اور اعتبار کسی کے سچائی پر یقین نہیں کیا جائے گا تو لوگوں کا اس پر سے رشوار ہڑ جائے گا تو لوگ کسی پر اعتماج نہیں کریں گے اس لئے میں نے لے لیا تو حضرت عمر نے ان لڑکوں سے پوچھا دونوں سے کہ تم نے کیوں ماف کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لئے ماف کر دیا کہ اگر ہم اس کو ماف نہیں کریں گے افو درگجر نہیں کریں گے تو دنیا کے اندر افو درگجر کا معاملہ ہی چلا جائے گا پھر کون کسی کو ماف کرے گا یہ کہہ رہا ہے گلتی سے ہوگی ہم نے مان لیا ہم نے ماف کر دیا تو یہ وہاں کا کیس اور ایک ہمارے یہاں پر بھی کیسے ہوتے ہیں اور پھر حضرت عمر نے ان کے لئے دعا بھی کی ایک اور واقعہ ملتا ہے حضرت عمر بن عبدالعجیج ان کے تعلق سے بھی آتا ہے اور ان کے دور میں کاجی ہوا کرتے تھے سمرکند کے اندر انہوں نے حملہ کیا وہاں پر جا کر اور حملہ کر کے وہاں پر جمین کو قبضہ لیا وہاں پر حکومت قائم کر دی تو لیکن وہاں سے کچھ لوگوں نے لیٹر لکھا عبدالعجیج رحمت اللہ علیہ کہ ان کو لکھا کہ یہ لوگوں نے ہم پر بلنا کوئی سے ہم کو بتائے بھی نہیں پہلے اور کوئی ہم کو شرطیں بھی نہیں بتائی وہ سیدھا ہم پر حملہ کیا اور ہمارے حکومت انہوں نے ختم کر دی اور اپنی حکومت انہوں نے قائم کر لی تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوتا کیونکہ اسلام کے اندر رول ہے کہ پہلے اس کو دعوت دی جاتی سمجھایا جاتا ہے تین شرطیں رکھی جاتی اور اس کے بعد میں پھر جنگ کی نوبت تیسری ایک اس میں آتی ہے تو بلے ایسا کچھ بھی نہیں انہوں نے اسے ہی کیا مقرر کیا گیا اور کاجی مقرر کرنے کے بعد وہاں پر جب یہ لائے گیا تو اس کاجی نے دیکھا کہ وہاں ثبوت سامنے آئے تو نے کہا کہ واقعی صحیح ہے یہ تو لوگوں نے ان کے روپ پر جلم کیا بینہ کسی وجہ جاریک حملہ کر دیا کیونکہ اسلام جمین بڑھانے کے لیے ملک کی سردے بڑھانے کے لیے حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا اسلام اس لیے نہیں کہ اپنی شردے بڑھانے کے لیے نہیں آیا اسلام کہ اپنی جمین بڑھا لی جائے وطن کو بڑھا لیا جائے تو یہ منع ہے اسلام کے اندر حرام ہے یہ کرنا کہ اپنی جمین کو بڑھا لینا تو وہ صحیح پایا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ پھران کھالی کرو اس جمین کو اور ان کی جمین ان کو واپس دو اور حکومت ان کی واپس قائم کر کے دو یہ کیوں انصاف کی بات لیکن پرحال انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اب تو انہوں نے جو حکومت کی تھی تو اس کے اندر وہ ہماری حکومت سے زیادہ اچھی تھی تب تو یہ رہنی دی جائے اور آپ ہی ہم پر حکومت کریں کیونکہ اس فیصلے کے بعد جو بھی آپ نے کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم پر حکومت کریں تو لوگ یہ فیصلے ہوتے تھے اور لوگ اس حکومت اور ان کے قانون کو قوانین کو تسلیم کیا کرتے تھے یہ اسلام کے فیصلے ہوا کرتے تھے تو وہاں پر ایک کاجی نہیں دیکھتا تھا کہ ایک مسلمان ہے کہ یہ ایک مسلم ہے وہ فیصلہ ہوا کرتا تھا اور ایسے ایک نئی سیکڑوں واقعات ہمارے پاس ہیں موجود ہے صاحبہ کے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ہمارے پاس ہیں ملتے ہیں تو یہ فیصلے کس قانون کے تحت ہوتے تھے یہ قانون وہ قانون نہیں جو ہم کو باہر دیکھتا ہے یہ اس قانون کے تحت ہوتے جو ہمارے اندر اخلاقی قانون اسلام نے ہم کو دیا کہ اپنے اخلاق اپنے جو ہے جاپتے جو اخلاق جس کو کھا جاتا ہے اندر کے اس کے اندر پہلے قوانین لے کے رہا ہو اس کے بعد پہلے قوانین باہر کام کریں گے جب آپ اندر جب پہلے قوانین ہوگا تو اس کے بعد میں پھر آپ کے سماجی قانون کام کرے گی اندر آپ کے اخلاقی قانون نہیں ہے باہر کتنے اچھے قانون آپ بنا لے وہ قانون آپ کا کام نہیں کرے گا جب تک کہ اچھا کانون آپ کے اندر نہ ہو جبکہ اخلاق آپ کے اندر اچھے نہ ہو تو اندرونی کانون ہونا چاہیے صحیح اس کے بعد پھر بھار کا کانون کام کرتا ہے تو ہمارے یہاں سماج اور کانون جو تے کرتی وہ اکثریت تے کرتی ہے یعنی جمہوریت کے اندر ہوتا ہے یعنی میجوریٹی جو ہوگی وہ کانون تہہ کرے گی کہ یہ کانون بننا چاہیے میجوریٹی صحیح غلط کی بات نہیں ہے اکثر لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ کانون آئے گا اللہمہ اقبال نے اس کے تعلق سے کہا تھا کہ جمہوریت ایسی ترجح حکومت ہے جس کے اندر بندوں کو گنا جاتا ہے تولہ نہیں جاتا ہے وہ بات کیا بول رہا ہے اس کو ویلیو نہیں ہے ووٹ کتنا ہے اس کی ویلیو ہے کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کانون ہو جانا ہے تو یہ جمہوریت کا کانون ہمارے یہاں پہ ہے تو یہ سب سے پہلے تو کہ نیتکتہ اخلاق ایک اندرونی اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد میں کانون بھار کے کام کرتے ہیں نہیں تو پھر نقصان ہوتا اور جلم ہوتا ہے کیونکہ جلم ہوتا ہے اگر اکثریت کے کانون بنا جاتے ہیں تو اصل انصاب تب ہوگا کہ انسان کانون نہ بنائے اصل انصاب تب ہوگا کہ انسان جو ہے وہ کانون نہ بنائے کیونکہ جس اور کانون اس کا مانے جس نے انسان کو بنایا تو تب جا کر صحیح کانون سامنے آئے گا کہ اس کے کانون مانے جس نے انسان کو بنایا اور اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی سور نیسا سننم بچار آیت تمبر اٹھاون کے اندر کہ لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو اور انصاف کے ساتھ کرو لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ تم فیصلہ کرو اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ والے قانون کے نگرانی کرتے ہیں تو ہائی گورنمنٹ بوڈی کونسی ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے جس نے مخلوق کو بنایا ہے اس کے قانون ہونا چاہیے انسان کے پیدا کرنے والے کے قانون کے اندر کہ اس کے اندر کیا کلپرجے لگے ہیں تو کیا چیز کی اس کی جرورت ہے تو اس کے قانون سب سے بہترین قانون ہے تب بات تو یہ ہے کہ جو قرآن کو مانتے ہیں ان کے جہن میں بھی کبھی یہ بات آتی نہیں ہے جو قرآن کو مانتے ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے ہم کو جو اس نے بنا کر بھیجا ہے لیکن وہ بات کو وہ مانتے نہیں کبھی سوچتے نہیں اس پر گور فکر نہیں کرتے اور وہ خود اخلاق کے قانون بھی خود بناتے ہیں اور سماج کے قانون بھی وہ خود بناتے ہیں اور اس کے اندر گربڑی ہوتی ہے تو سماجی قانون تو بدلنے پڑتے ہیں باروار ہر دیکھتے ہوں کہ برے بار قانون کے اندر پھر نایا ایکٹ لائے جاتا ہے اس کے اندر سنسودن کیا جاتا ہے پھر بار بار وہ بدلتے ہیں وہ دیرے دیرے بدلتے جائیں گے اور یہ لوگ دیرے دیرے بدل کر وہی قانون پر آنا ہے جو اللہ نے دیا ہے بدل بدل کر اور یہ قریب جاتے جارہے ہیں اب دیکھیں جو آوازیں اٹھتی نہیں تو وہی قانون ماننے کے لیے جیسی کیس ہوتا ہے اب تو عام ہو گیا تو کوئی بڑا ہی نہیں ہوتا کہ یہ روز ہی ہوتا ہے تو عادت ہو گئی ہے تو اس وقت ہوتا ہے بڑا کیس تو لوگ اٹھتے کہ نہیں اسلامی قانون ہونا چاہیے کیوں اس کی طرف لوگ جاتے ہیں تو ایک دن بدل بدل کر وہاں پہت جائیں گے سارے لوگ کہ وہی قانون صحیح ہے جو اللہ نے ہم کو بدلائیں تو پیدا کرنے والے نے جو قانون دیا تو اس کے قانون کے تحت اگر فیصلہ کرتے لوگ تو یہ دنیا جیادہ اچھی طریقے سے چلتی اس کے تحت کرتے لیکن وہ کیسے کرتے کرتے کیسے لوگ چاہے امریکہ کرتا چاہے انڈیا کرتا ہندوستان کرتا پاکستان کرتا کوئی بھی کرتا جو بھی دنیا کے اندر جتنے بھی ملک ہیں وہ کرتے جو اللہ نے بتایا اس قانون کے تحت لیکن وہ کرے کیسے کیونکہ ان کو بتائی نہیں ان کو خود معلوم ہی نہیں اصل کیا ان کو تو پتا ہی نہیں نا کہ یہ قانون ہے بھی کیا اور اس کی بہت سب سے بڑی بات تھے کہ مسلمان کو معلوم نہیں کہ وہ قانون ہے کیا تو پھر ان کو بتائیں گے کیسے بتائیں گے تو جب جب خود کو معلوم ہو تو ہم کو بھی معلوم نہیں تو ہم پھر الجام دے کسی کو کہ یہ دیکھو ایک نیا گروپ بن گیا اپنے حساب سے قانون بنا رہے ہیں گورکشہ دل یہ انٹی رومیو اسپورٹ یہ بنایا ہے خود اپنے قانون بنا رہے ہیں اور یہ لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں تو کریں گے وہ کیونکہ ان کو بتائی نہیں آپ نے ہم نے سماجی قانون نہیں بتائے اخلاقی قانون نہیں بتائے تو اپنے قانون بنا کر پھر حملہ کریں گے تو صحیح کرے گلت کیا ہے اس کے اندر اس میں ان کو کوئی دوست دیری کی جورتی نہیں ہے کیونکہ ہماری غلطی اس میں ہماری ہے کہ ہم نے ان کو بتائے نہیں اگر ہم ان کو بتاتے اور ہم پیش کرتے پوری دنیا کے اندر ہمارے پاس میں چوپن پچپن مسلم ملک ہے لیکن اید کے اندر بھی اسلامی قانون جو پوری طرح نافذ ہو ایک بھی ملک نہیں ہے ہمارے پاس چاہے سعودیہ ہو وہاں پر بھی نہیں تو ہمارے پاس میں جب قانون ہی ہوئی نہیں تو ہمارے پاس مثال ویان کرنے کے بھی نہیں کہ دیکھو وہاں کا قانون کتنا اچھا کتنا انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے اور یہ یہ قانون اللہ کے تو ہوئی نہیں ہمارے پاس میں مثال کے طور بتانے کے لئے نمونہ تو کھڑا کر دیں کہ یہ نمونہ ہے ہم نے یہاں اس کو قائم کیا تو دیکھو کہ ایسا ہوتا ہے تو ہمارے پاس میں نمونہ بھی موجود نہیں تو صرف ہم کھلی باتیں کریں کہ بھئی ایسا لکھا ہے ایسا لکھا تو اس سے فائدہ کیا ہو کیونکہ ہم نے کبھی اس کو عمل کر کے نہیں بتائے کہ ایک بھی ہمارے پاس میں مثال موجود نہیں تو بات تو ایسی ہے کہ جس کو پاور ملے گا تو وہ یہ اسے ہی اپنی منمرجی کرے گا جیسے انیس سو پچھتر میں ہوا جب اندرہ گانڈی کو ہٹا کر جب دوسری یود کانگریس آئی تو انہوں نے اپنی مرجی لگائی جو آج ہو رہا ہے ویسا انہوں نے بھی کیا اس وقت کے اندر اپنی مرجی سے جو چاہا وہ کیا الگ الگ گروپ اپنے حساب سے کرتے رہے تو نہ تو ہم ان کو الجان دے سکتے نہ ان کو الجان دے سکتے جو آج لوگ ہیں اور اپنے حساب سے کانون بناتے اور چلاتے ہیں کیونکہ ایک تو ان کو معلوم نہیں اور ہم نے بتا ہے نہیں اور ہم کوئی معلوم نہیں تو بتائیں گے کیا تو ان کو الجان دےنا کیونکہ اس میں گلتی تو ہماری ہے تو ہم کہتے تو ہیں کہ یہ قرآنی قانون کو لائے جائے اللہ کے قانون کو لائے جائے اور سب کچھ یہ ٹھیک کر دے گا اگر تم اس کو مان لو تو پوری دنیا ٹھیک ہو جائے گی اس قانون کو نافذ کر لو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کہتے ہم ضرور ہیں اور یہ ساری بیماریوں کا حل ایک یہ وہ قرآن ہے لیکن وہاں ہم خود تو بیٹ پہ سیسک رہے ہسپتال کے اندر پڑے پڑے اور ہم پاس والے کو بول رہے کہ بھائی یہ دوائی لے لو اس سے تم ابھی جیسی کھاؤ گے چلتے پھر تر نظر آو گے تو کہے گا کہ بھائی بیلے تو خود تو پڑاؤ میرے پاس میں تو خود لے لے دوائی تو ٹھیک ہو جائے اس کے بعد میرے کو دینا تب تمہارا خود کا نظام صحیح نہیں ہے اپنے اپنے کانون تم نے جو ہے پھر کو میں بات رکھے تمہارے اندر ہی کانون موجود نہیں ہم کو پھر کیا تم دوائی دوگے تصل ان کو دوائی دینے کا حق ہی نہیں ہم کو بتانے کا ایک نہیں کیونکہ ہم اس کو implement نہیں کر رہے ہیں حالت یہ ہے کہ جس کے پاس میں اگر حکومت آتی ہے پاور آتا ہے تو وہ جلم کرتا ہے ہمارے پاس میں آئے گی تو ہم بھی کریں گے کیونکہ ہمارے پاس میں حکومتیں آئیں ایسا نہیں کہ ہمارے پاس میں مسلم ملک نہیں ہے لیکن وہ اپنے کانون بناتے ہیں ان کے پاس مسلم حکومت تو اس کے بعد میں پھر اسلامی کانون نہیں تو وہ وہی کر رہے ہیں تو اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے اس کی حکومت آئی تو پھر اس کو ہم شکایت نہیں کر سکتے اس سے یہ کیوں کر رہا ہے کرے گا اس کی مرجی اس کے پاس پاور ہے کیونکہ ہم بھی یہی کر رہے ہیں تو وہ بھی وہی کریں گے تو جو پھر اس پر مصیبت آتی ہے تو یہ نتیجہ ہوتا ہے اس کا جو اللہ کی ہم نے نافرمانی کی تیرے اللہ یہ نتیجہ دیتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ جو کچھ مصیبت آتی ہے مسلمانوں کے اوپر آتی ہے چرانی دفع نانا تو مسلم ملکوں میں آئے گا دوسرے میں آئے گا لیکن وہاں صرف چند گھائل ہو جائیں گے ہمارے یہاں سیگڑ ہزاروں پر مر جائیں گے بھیجائیں گے تو یہ مصیبتیں پھر اس کے پاس میں آتی ہیں اب اس کے اندر یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ جالیم لوگ ہیں یہ تو جلم کرتے ہیں ہمارا پر جالیم ہیں تو وہ جالیم ہے تو جالیم کہا کہ اس کو جاتا ہے جالیم عربی میں اس کو کہا جاتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا اس پر جلم کیا یہ جالیم کا مطلب ہوتا ہے تو بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک تو ہم نے اس مقام کو اپنی جہاں پر ہم کو رکھنے گئے ہم نے خود وہاں پر اپنے آپ کو قائم نہیں کیا جالیم کو ہم ہوئے تو دوسرے تو پھر وہ ان کو مقام بتائی نہیں ہم نے تو پھر وہ کیسے جالیم ہوں گے اللہ نے قرآن میں فرمایا جالیم کے تعلق سے سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر سیتالیس میں فرمایا کہ کبھی تم نے سوچا ہے کہ کبھی اچانک عجاب آ جائے اللہ کی طرف سے کبھی اچانک عجاب آ جائے تو اس میں جالیم کے علاوہ کون حلاق ہوئے گا جالیم ہوگا وہ ہی اس کے اندر حلاق ہوگا اور آج ہم دیکھیں جب اللہ نے یہ کہا کہ ہمارا عجاب آئے گا تو جالیم کے علاوہ کون حلاق ہوگا تو اللہ کا عجاب آ رہا ہے بھوکم پا رہا ہے جلجلے آ رہے ہیں بار آ رہی ہے بارش سے آ رہی ہے کیا آ رہی ہے تو حلاق کون ہو رہا ہے پاکستان میں آ رہا ہے پشمیر میں آ رہا ہے ایران میں آئے گا ایراد میں آئے گا تو وہاں تو اللہ نے یہ کہا کہ جالیم ہوگا اس کو برباد ہوگا تو پھر جالیم کون ہے ہم کس کو جالیم کہہ رہے ہیں تو جالیم تو ہم خود رہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو عجاب ہمارے بھی آ رہا ہے یعنی پھر جلم ہم کر رہے ہیں جلم ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم کو اس میں سوچنے کی ضرورت ہے تو قوموں کا عجاب آئے چاہے قدرت ہی عجاب آئے تو اس کے اندر مسلمان ہی مارا جاتا ہے اور یا پھر لوگ ان کو مارتے ہیں وہ ماریں گے کیوں نہیں وہ مارنا چاہیے مسلمان وہ اسی لائق بھی ہے کیوں کیونکہ وہ کسی کے آخرت خراب کر دے تم کو بیجا کس لیے کہا تھا دنیا کہا تھا تاکہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے تم کو کون سا رب کی تم کو عبادت کرنی ہے کس کی تم کو عبادت کرنا ہے وہ کہاں جانا ہے تمہارا ٹھکانہ آخری کہا ہے تو تم نے نہیں بتایا تو تم اس کو آگ میں ڈال دو اور تم کو مارے بھی نہیں دنیا کے اندر تو مارنا چاہیے سیدھی سی بات ہے اس کے اندر شکایت کی بات ہی نہیں کیونکہ آپ نے بتایا ہی نہیں اس کو تو ہمارا کام تو ہم نے نہیں بتایا تو لوگ کسی کا حق ماریں گے تو سیدھی سی بات ہے وہ مارے گا حق لینے کے لیے مارے گا تو یہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے اور ہم صرف کیا کریں کہ صرف اس پر جالیم بول کر بیٹھ جائیں اصل میں تو جالیم نہیں وہ گافل ہے قرآن میں کہا جو اللہ نے کہ وہ گافل ہیں جالیم نہیں ہیں جالیم بہت دور کی چیزی ہوتی ہے وہ تو گافل ہے کافری بھی نہیں ہے ابھی وہ صرف جو ہے گافل لوگ ہیں اور قرآن کے اندر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دین کیا ہے دین تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توہید رسالت آخرت یہی دین ہے تو یہ تو سو آیات ہوتی قرآن کی صرف اس کے اندر جس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے توہید رسالت آخرت تو چھہزار چھہسو سے زیادہ آیات اس کے اندر ہیں قرآن کے اندر تو اس کے اندر کیا ہے وہ کام کا نہیں ہے کیا سب توہید رسالت آخرتی ہے تو وہ اس میں سب چیز ہے سماجی نظام مخلاقی نظام کچھ کچھ جو بتایا جندگی جینے کا طریقہ وہ سارا اس کے اندر موجود تو وہ بھی تو کام کا ہے سب یہ بتا کے تھوڑی شور دینا ہے تو اس لئے ہم مثال رکھ نہیں سکتے کیونکہ ہم پورے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور یہ جو ہے ثابت کرنا پڑے گا اور ثابت کیا ہے اللہ نے ہم دس سب دعویٰ کرتے ہیں بولے نہیں آج کی دنیا میں سب کو معلوم سوچل میڈیا انٹرنیٹ ہے سب کو پتا ہے اللہ کو نے اس پر ایمان لانا جرور ہے آیتیں کھلی پڑی نہیں پڑ رہا تو وہ اس پر عجت قائم ہو گئی یہ سے عجت قائم ہوتی ہے دعویٰ یہ سب دعویٰ ہے دعویٰ کر سکتا ہے ہم سب اللہ کر سکتا ہے اللہ نے بھی دعویٰ نہیں کیا پورے قرآن کے اندر اللہ نے دعویٰ دی ہے وہ ثابت کیا ہے توحید کو رسالت کو راکھرت کو ثابت کیا اللہ نے قرآن کے در مثال دوں آپ کو کہ اللہ نے ثابت کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کو گھڑیوں کو کس طرح سے جب یہ بوسیدہ ہوگی چورا چورا ہوگی کون جمع کرے گا تو اللہ نے اس کو ثابت کیا کہ کیسے جمع ہوتی ہے تو اللہ نے کہا کہ ہم تو تمہاری انگلیوں کے جو پور پور ہیں یہ فنگر پرنٹ ہیں اس کو بھی جمع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور اس کو ہم نے بنایا ہے جو آدمی آدم کو ہم نے سب سے پیلے بنایا تو آخری قیامت کا آدمی ہم جس کو بنا کے بھیجیں گے کہ اس کا فنگر پرنٹ میچ نہیں ہوگا تو یہ بڑی چیز ہے یہ ہڈیوں کو جوڑنا بڑی چیز ہے کونسی بڑی چیز ہے ثابت کی آخرت کو اللہ اللہ نے دعویٰ نہیں کیا دعوت دی ہے یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم دعویٰ کرتے ہیں صرف دعوت نہیں دیتے ہیں تو سمجھا جائے گا وہ جہن کے حساب سے سمجھا جائے گا کس آدمی کو سمجھا جا رہا ہے اس کے جہن کے حساب سے سمجھا جائے گا اور اس کے بعد یہ ثابت کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ کیا جائے گا ثابت ہو جائے پھر انکار کر دے تو انکاری کو پھر کافر کہتے ہیں پھر جب جا کے کافر ہوگا وہ ابھی تو کافر بھی نہیں کیسکتے ہو سکتا جا کے وہ کافی رہو گا اور اس کے بعد بھی عجاب نہیں آئے گا پھر کافی رہو گیا تو وہ جب کافی رہنے کے بعد ہماری دعوت میں رکاوٹ بنے عبادت میں رکاوٹ بنے اور دوسروں کو دعوت دینے میں رکاوٹ بنے پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا اب وہ جالیم ہوگا اور وہ جیسے ہی جالیم ہوگا اللہ اس کا حساب خود ہی لے لے گا ہم کہہ رہے کہ انکار کی بات ہی نہیں آرہی ابھی تو بتا ہی نہیں تو انکار کرے گا کہاں سے بیچارا اس کو تو معلوم ہی نہیں وہ تو گافل پڑے ہوئے لوگ تو اس کے بعد ہم اس پر لانت ملامت کرے تو پھر کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ اتیبت دعا کرو چاہے پھر مکہ سے لے کے مدینہ پوری دنیا میں دعا ہیں ہر مسجد کے اندر بڑے بڑے بجرگوں کو لے کے دعا کرتے رہو کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ آپ نے جعلیم جعلیم کی لیسٹ میں لاؤ ان کو اس کے بعد دعا کرو آپ دعوت دو انکار کرے کافی رو اس کے بعد رکاوڑ بنتا ہے پھر دعا کرو نہیں سنے تا آپ بولے اللہ نے نہیں سنا جیسے ہی جعلیم ہوگا اللہ خود اس کو حجاب میں مفتلہ کر دے گا اس کو ختم کر دے گا تو حق ہے تو ثابت کیا جائے گا اور اسلام دین فطرت ہے فطرت ہے تو ثابت ہو کر رہے گا اسے نہیں کہ ثابت نہیں ہوتا ہے اگر ثابت نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے اندر اللہ کی قرآن کی گلتی نہیں ہماری گلتی کہ ہمارے علموں میں کمی ہے اور وہ اس لئے کمی ہے کہ ہم اس کے لئے وقت نہیں دیتے ہم اس کو دین کو سیکھتے نہیں ہیں چائے لوگلاک لوگ جتنے چکتے چلہ ہیں ہم سیکھتے نہیں ہیں تو یہ گلتی ہماری ہے تو یہ اسے لوگوں کو پھر مارنا ہی چاہیے اور ان کو پھر جلت کا حجاب آنا ہی چاہیے اسے لوگوں کو جو دیتے ہی جن کے پاس ہے لیکن وہ حق دبا کر بیٹھیں تو یہ کرنا چاہیے تو یہ جو ہو رہا ہے تو ہم کس پر الجام دینے کہ ہم کو جلت نہیں کیونکہ ہمارا کیا ہو کا یہ نتیجہ ہمارے پاس میں ہے اور پھر کیا ہے کہ اللہ نے بار بار قرآن میں اتنی ساری وعید کہی قرآن میں اللہ نے کتنی بار کہا کہ ہم نہیں اگر تم یہ کام نہیں کروگے بار بار سنتے ہیں پڑھتے ہیں نہیں کروگے تو نئی قوم لائیں گے لیکن اللہ نئی قوم ایسے نہیں لاتا کہ ہم بھی رہ لیں اور نئی قوم بھی آجائے ہمارے ساتھ میں اللہ کا قانون یہ نہیں ہے اللہ پہلے پرانی قوم کو کچھرے کو ساف کرتا ہے دنیا سے اور اس کے بعد لاتا ہے یہی مکہ میں کیا اللہ نے پہلے جتنا کچھرہ تا ساف کر دیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری نئی قوم صحابہ کی وہاں پر آ کر بسائیں تو اس کے بعد پھر بگاڑ پیدا ہو گیا ان کے اندر پورا تو بغداد کے اندر سب جماعت ہیں وہاں پر لاکھوں سے مسلمان پھر تاتاریوں کو لائے اللہ پورا کچھرہ ساف کروایا اور پھر تاتاریوں کو مسلمان کیا کہ یہ نئی قوم ہے پوری تو نئی ایسے لاتا ہے تو ہم اگر اس لئے بیٹے ہیں کہ کوئی بات نہیں لانے دو نئی تو اپنے آپ کو کچھرہ سمجھے اور ساف ہونے دے پھر اس کے بعد پھر نئی قوم یہی نئی قوم آئی گی اور یہ آنا ہے یہ حق ہے اس کی کئی مثالیں ہیں یہ پورا کا پورا ہندوستان اس کے اندر آنا ہے تو یہ تو آنا ہے حق ہے اور ایک دن یہ آئے گا تو ہم یہ کہ جالن کے کر اس میں بچ نہیں سکتے تو ایک ایک کو آنا ہے اور یہ قانون بدلتے جائیں گے اور یہ بدل رہے ہیں اور یہ قانون بدلتے جائیں گے اور دیرے 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 یہ بدلتے بدلتے اس قانون تک پہنچ جائیں گے جو اللہ نے نافذ کیا اس قانون کو یہ اپنا لیں گے تو لیکن اس کے بعد میں ہے کہ وہ تو خود کر لیں گے وہ چلے جائیں گے حق لے لیں گے لیکن ہمارا حصہ نہیں ہوگا پھر اس کے اندر کیونکہ انہوں نے خود محنت کی ہے ہمارا حصہ نہیں ہوگا لیکن سوال ہم سے ضرور ہوگا کہ تم کو جب معلوم تا حد تا تم نے پہنچا ہے کیوں نہیں وہ تو دونوں میں جہنم جانا ہے چاہے وہ ایسی ہی چلا کہ ہم نے دعوت نہیں دی جہنم تو بھی جہنم ہے مار کے جائے گا تو بھی جہنم لیکن یہ ہے کہ وہ یہاں پر مارے دنیا کے اندر ہم اگر نہیں بتائے اور مارے تو یہاں بھی مار کھا رہے ہیں وہ پھر مواجہ کے سوال کی مار کھانا ہے اللہ کی رسول اللہ سلام تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کو ہوک لیا سوال کے لیے تو وہ تو برباد ہو گیا جس سے پوچھ لیا جس اکچاپ نکل گیا تو اس کا معاملہ درست ہے پوچھ لیا تو فض جائے گا تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہ قانون ہم کو معلوم کرنا پڑے گا اور ہم کو لوگوں کو بتانا پڑے گا تو نہیں بتائیں گے تو پھر یہ ہماری غلطی ہے اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ سو نمبر دو آیت عمر اکسو انساٹھ کہ بیسک جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری اتاری ہوئی دلیل کو اور ہدایت کو بیسک جو لوگ چھپاتے ہیں کیوں جس جس کو معلوم ہے جس کے پاس قرآن ہے جو حمیلے قرآن ہے جو مسلمان ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کی قرآن میں کیا لکھا تو یہ چھپاتا ہے لوگوں سے اس کی دلیل کو اس کی ہدایت کو باوجود اس کے ہے کہ ہم نے لوگوں کے لئے اس کو بیان کر دیا کہ ہم نے لوگوں کے لئے بھیجا سارے دنیا کے لئے اس کو بھیجا ہوئے چھپاتے ہیں تو یہ ایسے لوگوں کے اوپر لانت ہے اللہ کی وہ تمام لالت کرنے والوں کی لانت ہے تو یہ لانت ہے جو ہمارے اوپر آج پڑ رہی ہے کیونکہ ہم نے یہ کام کو چھوڑے کرتا وَاَخِرُوا دَوَنَا لَمْدُ اللَّهُ خَرْبِلِ